اسلام علیکم ماریہ پڑوین ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل آج کی سوڈیو میں ہم اینجی ٹوزرو ان کے لیکچر نمبر تھرٹی کو ڈسکس کرنے چاہ رہے ہیں تو لیکچر نمبر تھرٹی ہمارے پاس کس کے باؤٹ ہے؟ انسٹرکشنز کے باؤٹ ہے تو یہاں پہ انسٹرکشنز میں سب سے پہلے مارے پاس کیا ہے؟ وہ دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہے کہ ورائیٹی آف انسٹرکشنز ورائیٹی آف انسٹرکشنز کیا ہوتا ہے؟ کتنی اس کی جو ہے ورائیٹیز ہو سکتی ہیں ان کو یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں تو وہ ہمارے پاس یہاں پہ کتنی دو طرح کی ہو سکتی ہیں؟ ایک یہ ہے کہ اگر آپ کی سیمپل اینڈ شارٹ انسٹرکشنز ہے تو اس میں کیا ہوگا؟ فیو سنٹینسز پہ ہو سکتی ہیں مطلب کچھ سنٹینسز پہ جو ہے وہ آئیو کی انسٹرکشنز کنسٹ کر سکتی ہے ان وہ لیمتی بھی ہو سکتی ہے کمپلیکزٹی بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو وہ ثاؤزنڈ آف پیجز لونگ بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے؟ فیوہ پیجز پہ بھی ہو سکتی ہے ان گھر ہنڈ آف پیجز پہ بھی ہو سکتی ہے ہندر آف پیجز پہ بھی ہو سکتی ہے تو ڈیپین کرتا ہے اگر یافت کی مشروض میں بھی آ سکتی ہے انسٹرکشنز جو ہے اس کی ورائیٹی کیا ہے کتنے پیجز پہ کنسٹ کر سکتی ہے تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ وہ short بھی ہو سکتی ہے long بھی ہو سکتی ہے کچھ sentences بھی ہو سکتے ہیں and pages پہ بھی ہو سکتی ہے اب اس کے بعد یہاں پہ کہا ہے کہ three important points to remember اب وہ three important points کون سے ہیں پہلا ہے کہ instructions shape attitudes of the reader کہ جو instructions ہیں وہ depend مطلب ان پہ depend کرتا ہے کیا readers کا attitude تو reader کا attitude جہاں وہ depend کرتا ہے shape کرتا ہے instructions پہ second point ہے کہ good visual design is essential یہ جو visual designs ہوتے ہیں وہ اچھے ہونے چاہے اور یہ essential ہیں and third point ہے testing of the instructions is often indispensable یہ تینوں ہم یہاں پہ discuss کر لیتے ہیں یہاں پہ آئے کہ testing بھی آپ نے جو کرنا ہے وہ بھی ضروری ہے required ہے اب پہلا ہمارے پاس کیا تھا instructions shape attitude of the reader یہ ہم نے پہلا point دیکھا تھا اس میں اب اس میں کیا ہوتا ہے basically کہ جو آپ کی instructions ہوتی ہیں جو بھی آپ کی instructions ہیں وہ depend کرتی ہے کہ آپ کی reader attitude کیا ہوگا آپ کی reader attitude پہ جو effect کرے گی کیا چیز ہوگی instructions ہوں گی اس لئے کچھ جگہوں پہ ہوتا ہے کہ instructions جو ہیں ان کو reader پڑھنے سے مطلب بچتے ہیں اور ان کو صحیح نہیں لگتا satisfying کرتے ہیں but دیکھا جائے تو instructions جو ہیں وہ وہ بیٹر رہتی ہیں readers کے لئے اس سے وہ کیا کہ آپ نے perform tasks جو ہیں وہ perform کر سکتے ہیں and effect کر سکتے ہیں so instructions جو ہیں وہ depend کرتے ہیں attitude of the reader پہ second point کیا ہے good visual design is essential visual design کی بات کی جارہی ہے visual design کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ظاہری طور پر جو دکھائے دے رہا ہوتا ہے اب اس میں سے پہلے ہے page design آپ نے پیج کو سائڈوں سے ویسے کیسے design کیا ہوا ہے اب اگر آپ کا پیج جو ہے وہ اچھے سے design کیا گیا ہے اگر آپ کی instructions جو ہے وہ اچھے سے design کی گئی ہے تو اس کا مطلب جو reader ہوگا next person دیکھ رہا ہے اس کا دل کرے گا دوب پڑھنے کو focus کرے گا اس کا دھیان جو ہے وہ آپ کی instructions automatically جائے گا اگر آپ کی attractive ہے اگر آپ کی instructions جو ہے وہ attractive ہے مطلب اتنے آپ نے اچھی اس کو represent کیا ہوا ہے فوکس جو ہے وہ آپ کی instructions پہ جائے تو اس کے لئے main چیز کہ اپنے پیج کو اچھے سے design کرنا ہے visual errors ایڈ کرنا ہے visual errors کیا ہوتے ہیں visual errors کیا ہوتے ہیں یہ دو چیزیں آ سکتے ہیں آپ کے ریڈرز کی attitude کو judge کرنے کے لئے یہ دو چیزیں جو آپ کے ریڈرز کو attract کر سکتے ہیں motivate کر سکتے ہیں second thing testing of the instructions is often indispensable یہاں پہ کیا ہے کہ آپ کی testing instructions جو اکثر ہے indispensable ہوتی ہے ٹھیک ہے اس میں basically ہوتا ہے کہ آپ نے testing کرنے ہوتی ہے اور یہ ضروری بھی ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے اگر آپ نے instruction بنا لے اگر آپ کو پتے نہیں ہے اس کا result کیا آئے گا تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہے اگر آپ judge کر لیتے ہیں کہ audience پہ کیا سے effect رہے گی helpful رہے گی یہ سارے چیزیں آپ دیکھ لیتے ہیں تو وہ کیا ہوگا کہ effect کر رہے گی audience پہ اور آپ کی instruction ہے ضائع نہیں جائے گی بلکہ helpful رہے گی تو اس کی testing کرنا بھی ضروری ہوتا ہے next point کیا ہے next super structures for conventional super structures for instructions اب اس میں کون کون introduction description of the equipment اگر کوئی equipment کوئی machine تو اس کی description ضروری ہے theory of operations and list of material and equipment اگر کوئی material یا equipment اس کی list جو ہے وہ بھی آتی ہے اور اس میں super structure and guide lens آتی ہے guide to travel shooting یہ پانچ پوئنٹس آپ کے super structure for instructions but دیکھا جائے that the simplest instructions contain only directions ابھی آپ نے یاد سکتے ہیں کہ some instructions contain only direction and no introduction ان میں direction ہوتے ہیں لیکن introduction نہیں ہوتا اس کے بارے کہ often find an introduction to be helpful اگر انٹروڈکشن دیا جائے یا انساسری چیزیں ہی ساری دی جائیں تو کیا helpful رہتا ہے لیکن اقصر direction دیا جاتی ہے introduction نہیں دیا جاتا ٹھیک ہے تو اس میں آپ نے یاد رکھنا ہے super structure اس کے بارے یہاں پہ کون کسی چیزیں آ رہی ہیں سب سے پہلے سبجکٹ آ رہا ہے اس کے بارے اس کا aim آ رہا ہے اس کے بارے انٹینڈی ریڈر آ رہا ہے scope آ رہا ہے organization آ رہا ہے usage motivation background and direction یہ چیزیں اس میں آ رہی ہیں ٹھیک ہے اب سبجکٹ میں کیا ہوتا ہے سب سے پہلے سبجکٹ میں کہ first sentence جو ہوتا ہے آپ کی انسٹرکشن کا وہ کیا ہوتا ہے اس میں آپ اپنا سبجکٹ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے وہ کیا ہوگا سبجکٹ ہوگا اس کے بعد aim کی بات کرتے ہیں تو aim کیا ہوتا ہے کہ آپ نے مقصد کیا ہے تو readers جو بھی آپ کے question کرے گا مطلب جو بھی اس کا ہوں گا اس میں اس کا aim کیا آپ کو کیا achieve ہوگا goals کیا ہیں وہ چیزیں جو ہیں وہ آپ اس کے second step میں آتی ہیں aim میں آتی ہیں ٹھیک ہے کہ آپ کے goals کیا ہیں آپ کے مقصد کیا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ ہے intended readers readers یہاں پہ جو readers مطلب different ہو سکتے ہیں readers کچھ ہوتے ہیں ہو سکتا ہے ان کو وہ چیز پتا ہو جو آپ بتا رہے ہیں کچھ readers ایسے ہوتے ہیں جو ان کو پتا نہیں ہوتی وہ چیز تو یہ اپریپریٹ ہوتا ضروری ہوتا ہے مطلب اپریپریٹ ہوتا ہے کہ آپ تمام questions کے جو آنسر کر دیں جو بھی questions پوچھے جا سکتے ہیں تاکہ ہر طرح جو بھی readers ان کے لئے جو بھی انسٹرکشن سکوپ سکوپ انسٹرکشن 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 کس جگہ پر پ insignificant جیسے ہیں یہ صرف بعد کے بارے ب Gemear персонажی کہ کہ پڑوں گے انسکشنز ہم انسکشنز کی بدلا ہے انسکشن 직 کودرہے پ تھنے پر ساتھ کرنے آپ کو یہ پہلایا جو ہوگی اپ نے انسکشن بنے رہا ہے لائک کوئی بندہ پڑھ رہا ہے آپ کی انسکشن جو بھی دیکھ رہا ہے نیکس پرسن تو اب اس کو اگر وہ پسند نہیں آ رہا ہے آپ کی انسکشن دیا وہ مٹیویٹ نہیں ہو رہا تو اس کا دل نہیں کر رہا مطلب وہ ایسے اب یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کا دل نہیں کرتا پڑھنے کو تب یہ چیز ایک انکٹیو میں آ جاتی ہے کہ وہ آپ کی انسکشن پڑھیں نہیں رہا اس کا دل ہی نہیں ہے تو آپ ایسے اس میں پوائنٹس ایڈ کریں ایسی چیزیں ایڈ کریں کہ کوئی بھی ریڈر ہوتا ہے کوئی بھی پرسن نیکس جو دیکھ ہے آپ کی انسکشن وہ خود بہ خود اس کا دل کرے وہ آپ کو پڑھے اور اس کو مطلب ایسا نہ ہو کہ اس کا دل نہ کرے پڑھنے کا یہ وہ چھوڑ دے آپ کی انسکشن جو ہیں تو اس میں اسی چیزیں ایڈ کریں موٹیویشن مطلب چیزیں ایڈ کریں کہ جو بھی پرسن ہو وہ آپ کی انسکشن کو کمپلیٹلی ریڈ کریں پڑھے ٹھیک ہے تو مو موٹیویشن جو ہے وہ بھی ہونی چاہیے اس کے بعد بیگراؤن کی بات کرتے ہیں بیگراؤن میں دو چیزیں آتی ہیں ڈسکرپشن آتی ہے کوئی بھی مشینری وغیرہ ہے اس کی ڈسکرپشن آتی ہے انڈ ایکسپلینیشن آتی ہے آتی ہے آتی ہے یہ دو چیزیں بیگراؤن میں آتی ہیں ڈائریکشن کی بات کریں ڈائریکشن میں آ رہا ہے کہ لسٹ سٹیپس جو ہیں ان کو سب سے پہلے پریزنٹ کرنا ہے دن آپ نے کیا کرنا ہے ہیڈنگ زیر ٹائٹ سٹیپس جو بھی آپ کی سٹکچر آف ٹاسک دو آپ کے ٹاسک ہیں ان کو آپ نے ان کے ٹائٹل دینے ہیں ان کے ہیڈنگز دینے ہیں آگے لسٹ اف سٹیپس آٹ کرنے یہ کس میں کرنے ڈائریکشن میں ٹھیک ہے اس کے بعد ڈائریکشن میں آ جاتا ہے ایکٹیو پیسی وائس آگئے اس کے بعد یہاں پہ اور بھی چیزیں دی گئی ہیں رزیلٹ اس کا کیا آئے گا وارننگ ان یہ سارے چیزیں جو ہیں سٹیپس ڈیٹیلز یہ سارے چیزیں کس میں آ رہی ہیں ڈائریکشن میں آ رہے ہیں تو یہاں تک آئی دنسو آب آج کا لیکچر تھا ان آئی ہوپ کہ یہ جو ہے آپ کے لئے حیل فل رہا ہوگا اس میں چیزیں تھوڑی نیو تھی آپ ان سب کو جو ہے وہ یاد رکھئے گا مزید ویڈیو اچھے لگئے تو پلیز لائک کیجئے گا فیڈبیک لازمی دیا کریں آپ کے فیڈبیک سے کافی سپورٹ ملتی ہے مزید فرینڈ سے لازمی ویڈیو کو شیئر کیجئے گا تھنکیو سو مچ فار واشنگ مائی ویڈیو اللہ حافظ